نمازکار آج ہم بات کریں گے کی فارم ایف سی ون جو کی فارن کانٹریبوشن ان کائنڈ کے لیے فائل کیا جاتا ہے یہ انجیوز کے لیے بھی فائل کرنا ضروری ہے اس کو کیسے بھرتے ہیں کیسے فائل کرتے ہیں یہ ویڈیو تروریل خرائے دوارہ سپانسرڈ ہے اس میں ہم سب سے پہلے دیکھئے یہ ایف سی ون جو ہے یہ ایک فارم جو ڈیزائن کیا گیا ہے یہ انڈیویجوز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے تو اس کو تھوڑا سا بھرنے میں دیکھت آتی ہے یہ confusion ہوتا ہے وہ میں کوشش کروں گا اس کو explain کرنے کی یہاں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اس پہ سب سے پہلے یہ اگر کوئی individual ہے جس کو gift ملی foreigners سے تو وہ بھی یہی فارم بھرتے ہیں اور اگر کوئی NGO ہے تو بھی وہ یہی فارم بھرتے ہیں اس کو بھرنے کے لیے کیا کرنا ہے ہم کو fcraonline.in پہ جانا ہے وہاں جائیں گے تو ہم سب سے پہلے ہمیں وہاں یہ دکھائی دے گا where do i need to file fcra online forms اس پہ ہم click کریں گے اس پہ click کرنے سے ایک ہمارے لیے یہ والا list of forms آ جاتی ہے اس میں ہمیں second item جو ہے intimation of receipt fc1 intimation of receipt of foreign contribution اس کے اوپر click کرنا ہے اس کو click کرنے سے پھر ایک دروازہ کھلتا ہے اور وہاں پہ ہمیں دوبارہ جا کے click to apply online اس کے اوپر click کرنا ہے یہاں چارٹ ہے اپ کے فارم دکھائے گئے ہیں اس میں click to apply online پہ click کریں گے ہم اور تب ہم finally ان چار forms کے پاس تک پہنچتے ہیں تو اس میں دیکھیں second اور third form جو ہے یہ ہی ہمارے لیے relevant ہے first اور fourth جو form ہے وہ individuals کے لیے ہی ہے تو اس میں ہم نے یہاں پہ دیکھیں second form کے اوپر click کیا ہے اور اس میں تھوڑا confuse مت ہوئی ہے یہ individual لکھا ہوا ہے لیکن اسی form کو use کر کے ہم لوگ NGO کی بھی filing کرتے ہیں تو یہاں چوز کرنے کے بعد اب آپ کے پاس یہ سکرین آ جاتی ہے یہاں تو confusion پھر سے ہے دیکھیں detail of applicant اور recipient یہ confusion ہے تو یہاں ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو applicant ہے ان کا وہاں ہمیں اپنی chief function کا نام دینا ہے اور recipient کی details میں جہاں تک سنبھا ہو ہمیں سنستھا کا address pen number وغیرہ دینا ہے کیونکہ سنستھا کا آدھار نمبر نہیں ہوتا اس لئے ہم chief function کا آدھار دیں گے اور یہ validated field ہے اگر آپ یہاں غلط آدھار نمبر بھریں گے تو یہ کام نہیں کرے گا NGO کا FCI number ہم دیں گے نیچے اور NGO کی ہی FCI registration date دیں گے یہ سب کرنے کے بعد ہمیں نیچے تھوڑا scroll کر کے جانا ہے اور وہاں پہ articles کا detail ہمیں بھڑنا ہے تو اس میں ہر ایک type کا جو ہمیں article ملتا ہے مالی جی آپ کے پاس swollen blankets آئے ہیں اور وہ سال میں تین بار آئے ہیں تو اس کے لئے تین شاید آپ کو الگ الگ form بھڑنے پڑیں گے اسی طرح سے اگر آپ کے پاس ایک ہی date میں دو تین different items آئے ہیں تو آپ کو دو تین items کے لئے form بڑھنے پڑیں گے دو تین forms بڑھنے پڑیں گے تو یہاں ہم نے کب آیا کیا آیا کس سے آیا یہ سب ہم نے detail دی ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس کو کیسے utilize کیا ہے تو دیکھیں یہاں بتایا گیا ہے کہ یہ سارا کا سارا item distribute کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ہم signature جو ہیں c functioning کے signature جو ہیں اس کی file ہم upload کریں گے یہ پچاس کے بھی کی آپ کو یاد ہوگا جو آپ اپنے fcr میں use کرتے ہیں وہ ہی آپ کو یہاں upload کرنی ہے اور finally اس میں declaration کے اوپر date automatically آتی ہے place اور access code ڈال کے tick کر کے اس کو form کو save کرنا ہے اور اگر اس کا form آپ کا ٹھیک کہیں پہ error ہے تو اس میں red میں دکھاتا ہے اور وہ کرنے کے بعد آپ کو یہ check کر لیں اور final submission کے اوپر tick کرنا ہے تو final submission پہ آپ click کریں گے اس کے بعد آپ کو ایک form دکھائی دے گا جو form آپ کو save کر لینا چاہیے اپنے پاس کیونکہ یہ form بعد میں آپ download نہیں کر سکتے fc4 تو download ہو جاتا ہے یہ form آپ بعد میں system سے download نہیں کر سکتے تو آپ کے record کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو preview form کو save کر کے اپنے پاس رکھیں اس میں ایک بات اور دھیان رکھنے ہیں کہ جو value ہم نے یہاں پہ fc1 میں بتائی ہے وہی value ہمیں contribution kind کے column میں fc4 میں بھی بتانی ہوتی ہے تو یہ دونوں چیزوں کے پارے میں account rate کی handbook ہے fc1 2021 اس میں زیادہ detail بتایا گیا ہے اس کو آپ چاہیں تو fc1 www.fc1 2010.in سے آپ prompt کر سکتے ہیں اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر بھی اگر آپ کے پاس کوئی doubt رہ جاتا ہے تو آپ ہمیں query at accounting dot net پہ email بھیج سکتے ہیں دھنیواد bye میکنید رہی کیونک